گجرات فضاد کی جانش کرنے والے نانا وطی کمیشن کی سفارشات کی بنیاد پر قصور واروں کے خلاف کارروائی کرنے میں حکومت کی ناکامی کے خلاف پارلیمنٹ میں صدا احتجاج بلند کرتے ہوئے ممبر آف پارلیمنٹ علیہ آزمی صاحب ملک میں جب جب مانوطہ کو پرتاریت کیا جاتا ہے جب جب اس طرح کے دنگے ہوتے ہیں جس طرح کی 1984 میں سکھوں کے خلاف ہوئے اور اس ویسے ویسے سائکڑوں دنگے مسلمانوں کے خلاف ہوئے تب تب ایک انکوائری کمیشن بیٹھا دیا جاتا ہے میری صدن سے پورے تجربے کے بعد ایک کپیل اور گزارش ہے کہ اب یہ جنیشیل انکوائری جرائم پر پردہ ڈالنے اور اس کو بیس بیس سال تک لٹکانے کا ایک مادہم بن چکی ہے اب اس پر کیلئے کو ختم کیجئے جنیشیل انکوائری سے نہ پہلے کوئی فائدہ ہوا ہے نہ کسی مظلوم کے آنسو پوچھے ہیں نہ آگے اس کی کوئی امید ہے اور اس کے بعد جب ایکسن ٹیکن ریپورٹ آتی ہے اس کی بھی میں نے پڑھی گوھر سے تو مجھ کو اپنے اس بیچار میں اور پختگی ملی کی کوئی سرکار جب سرکاری پارٹی مردے الزام ہوتی ہے اس سے پہلے سری کشنا کمیشن کی ریپورٹ آئی تھی اس وقت جو وہاں سرکاری پارٹی تھی اس کو بھی میں نے دیکھا کہ اس نے کیا ایکسن ٹیکن کیا اس کو بھی میں نے دیکھا کہ ایکسن ٹیکن ریپورٹ اگر آپ نہ دیتے تو کوئی آسمان نہ ٹھوٹ پڑتا بلا ایکسن ٹیکن کے بھی آپ اس کو پیش کر سکتے تھے ابھی نانا بطی کے ایک آئے ہو گوھر آنے والا ہے اس کی بھی ریپورٹ آنے والی ہے گجرات کی گجرات کی گجرات کی اس کا بھی ہم دیکھیں گے کیا حصر ہوگا ان جوڈیشیل انکوائری کمیشنوں کا نقصان ہے نقصان یہ ہے کہ ہماری جوڈیشیری میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو سرکاروں کی چمچہ گیری اس لیے شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے ریٹائرمنٹ کے بعد ہم کو کسی انکوائری کمیشن کا رنگنات مصرا کی بات آئی میں یہ بات صدن کے ریکارڈ میں لانا چاہتا ہوں کہ جب یہ سپریم کورٹ کے جیس تھے تو یہ اجدہ گئے تھے کرس مون پانڈے کو رازی کرنے کہ تعلیٰ کھلوا دو تمہارے خلاف اگر کوئی کارروائی ہوگی تو لاکھ میں سپریم کورٹ آئے گی ہم وہاں بیٹھے ہیں تعلیٰ کھلوانے سے لے کر اور اس کمیشن اس کے کمیشن نے اٹھونے کے سے لے کر اگر راج صبح تک پہنچنے کی کہانی پر آپ گھور کریں گے تو صدن اس بات پر متفق ہوگا کہ آئندہ جوڈیشئیل انکوائری سے آپ لوگ توبہ کر لیجئے یہ صرف جرائم پر پردہ ڈالنے کا ایک مادھم اور ذریعہ بن چکا ہے میں کہتا ہوں کہ ایک گھنٹہ دو گھنٹے کے لیے کوئی ہگڑا ہو سکتا ہے ہاؤس میں بھی ہو سکتا ہے اور ہاؤسوں میں اتھر پردیش برہان صبح میں ہوا ہے لیکن کوئی ہگڑا دن بھر چلے دو دن چلے چار دن چلے مہینہ بھر چلے یہ بلا راج نیتک سکتا کے صحیحوں کے اس کی مرضی کے بغیر بلکل اسمبھو ہے چاہے وہ میرا راج ہو آخر وہی اتھر پردیش ہے جہاں اب کوئی ہگڑا نہیں ہو رہا ہے پہلے کتنے کتنے فسادات ہوتے تھے وہی بیہار ہے جہاں جمشید پور راوڑ کیلہ سے لے کر بھاگل پور تک ہزاروں ہزار انسان مارے گئے اب اس کے بعد جب راج نیتک سکتا بدلی اور راج نیتک سکتا لالو آئے وہ لالو نہیں چاہتے تھے کہ اس طرح ایڈمنیسٹریشن کے بل پر کسی کمیونٹی کا قتلیام ہو پھر اس بیہار میں گھنٹہ تو گھنٹے کا کوئی ہگڑا ہوا ہو میں نہیں کہا سکتا ہوا ہوگا لیکن بڑے پیمانے پر کئی دن چلنے والا کوئی بھی واقعہ نہیں ہوا